نوستکار دوستو ارلوٹ پر آپ سے بہت سواگت ہے دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے سب سے پہلے جو نیو ایس کی نیا یوزنہ کے اوپر بات کریں گے جس سے آپ کو راہت مل سکتی ہے ٹھیک ہے اور آپ کو معلوم ہے لوگ لون موری ٹوڑیم یا ریا سٹیکچرنگ نہیں مل رہا ہے لوگوں کو جس کے وجہ سے بہت زیادہ پریسانی ہو رہی ہے ایم آئی بھرنے میں اور لون ڈیفولٹ ہو جا رہا ہے این پی اے ہو جا رہا ہے تو ان سبھی چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم لوگ آخر کیا بات ہے کیا یوزنہ ہے اس کے اوپر بات کریں گے دھیان سے دیکھے گا اور آر ای بی ای کا جو اسکیم ہے لون موری ٹوڑیم موری ٹوڑیم ایکسٹینسون اور فائننس منسٹری بھارہ سرکار کا ای سی ایل جی ایس جو بھی ایلی جیبل ہے آپ لے لیجیے جو لوگ جس کو نہیں مل رہا ہے ویڈیو کو دھیان سے دیکھے جس کو مل بھی رہا ہے وہ بھی دھیان سے دیکھے کیونکہ سب کے لیے اس ویڈیو میں ایک خوز خبری ہے چلیے سبسکرائب کر لیجیے گا یہاں سے سبسکرائب نہیں کر سبسکرائب کر کے اور لاٹفیکیشن آن کر لیجیے گا ویڈیو کو لائک سیر کجھو پوچھنا و کمنٹ سبسکرائب کریں گے سمسیہ سمسیہ اتنی گمبھیر ہے جو بتانے کا نام ہے کوئی اس کا ورنن ہی نہیں کوئی ایکسپلانیشن ہی نہیں دیکھیں سبسکرائب کریں گے دوستو آج کا ہی ویڈیو تھا آج کا ویڈیو تھا دیکھیں سبسکرائب کرنے ایک دو دن پہلے ویڈیو آئے تھی اس میں کمنٹ ہے دوستو سمرن سنگھ کا کمنٹ ہے سمرن سنگھ کا کمنٹ ہے اس کا بھی لیں گے ان کے فادر کا ڈیت ہو گیا دوستو اور اس کے بعد اس کا لون کا کیا ہوگا اس پر بات کریں گے سب سے اس کے بعد بات کریں گے پنکج کا پنکج یہاں پر کمنٹ کر کے پوچھا ہوا ہے جو ان کی چھتیس ایمائی میں سے اکیس ایمائی بھر دیا چھ ایمائی ڈیفولٹ ہو گیا اب کیا کرنا چاہیے آخر ان سبھی کے لئے سمادھان کیا ہے کون کون سا possible solution ہے اور ساتھ ساتھ جو نیا اسکیم کون سا ہے اس کے اوپر بات ویڈیو کو بالکل بھی مش مت کی جائے جدی آپ میس کریں گے یہ سوچ کے کی آپ کو جانکاری ہے یقین مانن کے چلیے کیونکہ یہاں پر دیکھ لیے کیونکہ ہم آپ کے لیے ایک بہت بڑی رہات والی بات کریں چار پوائنٹ پر ہم بات کریں گے آپ پر دیکھے گا ٹھیک ہے یہ سبھی چار پوائنٹ کے اوپر بات کریں گے اور یہ ان سے آپ کو رہات ملے گا اور آپ کے لئے بہت باری خوزکوری بات ہے چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں دوستو جو بھی جے آر بی آئی کا دھیان سنے گا یہ بتا دیتے ہیں بہت سے لوگ نئے لوگ بھی دیکھتے ہیں دیکھیں سرچ کر کے دیکھیں آر بی آئی کا ریجولیوشن فریموک 2.0 کے تحت جو 2021 میں آر بی آئی نے کا ویڈیو ڈسکیپسن ویب سائٹ ہے کر لی جائے چلیے اب یہاں سے بات کرتے ہیں سپریم کورٹ سے بھی اینی پی ایس کو لے کے جو کچھ بھی ہے سبھی لوگ آپ لوگ جانتے ہیں موری ٹرم کو لے کے لیکن اب اب ہی کی جو سمسیا کیا ہے سمسیا دوستو بہت گمبیر ہے دیکھئے سمرن کمنٹ کیا ہوا ہے جو سمرن سنگھ ساب کمنٹ کر رہے ہیں جو ڈی پی سے لگ رہا ہے دیکھیں سر میرے فادر کا لون تھا دھیان سے دیکھے گا اور ایسا سیچویشن بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے سر میرے فادر کا لون تھا ٹھیک ہے اس کے بعد بٹ ان کی ڈیت ہو گئی بینک والے میرے کو کہتے ہیں کہتے ہیں سیٹلمنٹ کر کرنے کو اور بتاؤ کیا کرے دیکھو اس کا لون تھا اس کے فادر کا فادر کا لون تھا فادر کے نام پر لون ہوگا ٹھیک ہے لون تھا اب فادر کیا کر گئے ایکسپائر کر گئے ٹھیک ہے جی ایکسپائر کر گئے تو اب دیکھیں بینک والے اس کو کیا بول رہا ہے سیٹلمنٹ کرنے کے لئے دھیان سے سمجھئے گا بات کو ٹھیک ہے سب سے پہلے اس کا آنسار آپ کو ملے گا یہ ویڈیو جیسے دیکھ رہے ہو آپ یہاں کورنر میں آپ کو 3.3 3 3 3 ڈاٹ ملے گا ٹھیک ہے یہاں اس میں ہم لوگ ایک ویڈیو کا لنک دے دیں گے ٹھیک ہے جو آفٹر ڈیتھ آپ کی لون کا کیا ہوتا ہے یعنی جدی کوئی ویکتی خودان خاصتہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آخر اس کے لون کا کیا ہوتا ہے اس کو ہم لوگوں نے پلیلیسٹ بھی دے رکھا یہاں پر پلیلیسٹ میں آئیے گا چینل پہ بھی اور پلیلیسٹ میں آپ کو دیکھ جگہ یہاں پر دیکھیں اگر لو ادھر دیکھیں لون پو بھٹی آ رہا ہے ویل فول ڈی فولٹ آ رہا ہے ادھر ہم لوگوں نے بنا کے رکھا ہوا آپ لوگوں کے لیے لون آفٹر ڈیتھ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیجئے گا پورا ڈیٹیل سے ہم لوگوں نے بتایا ہے ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیجئے گا اور ادھر کارڈ میں اس کا لنکھ ہم ڈال دیں گے تو دیکھ لیجئے گا جیسے یہ دیکھیں یہاں پر ڈیٹھ رہا ہے آپ کو یہ ٹھیک اسی طرح سے دیکھیں گا ویڈیو میں ہی آپ اس کو دیکھ لیجئے گا اس کو ایکسپینٹ کریں گے ویڈیو اوپن ہو جائے گا اس کو دیکھ رہے ہیں چلیے اب بات کرتے آخر سمدھان کیا ہے آپ کا دیکھیں سب سے پہلے جان لیجئے چاہے کوئی بھی بوروور سو اس کا ڈیتھ جیسے ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ڈیتھ ہونے کے بعد اس کا جو لیگل ہائیر ہے ٹھیک ہے لیگل ہائیر ہے اس کے اوپر اس کا لیابلیٹی آ جاتا ہے دھیان سے سمجھئے گا ٹھیک ہے اس کا جو لیگل ہائیر ہے اس کے اوپر اس کی لیابلیٹی آ جاتی ہے تو اس کو کرس کرسکتا ہے لون کو ٹھیک ہے جی لیکن اب آپ کے کیسے میں جانつ کیا بول ہے سیٹلمنٹ کرنے کی لیے بول ہ gehabt haben سے رہا ہے اور ایسا لگتا ہے جو آپ کا blown جو ہے سیکونڈ むین ہے سیکونڈ ھون ہوا سکتا ہے ہوم لون ہو کرلون ہو یا có کسی طرح کا سیکنڈ ھون ہو تو اس کیسے میں بینک آپ کو زیادہ تر لگ رہا ہے مجھے ذہا تک لگ رہا ہے آپ嗤 människor ہوگا ٹھیک ہے جی تو اس کیسے بینک آپ کو بول دہ ساؤتھ کا کسٹمر تھا ان کا بینک اس کو سیٹلیمنٹ کے لیے آفر دے رہا تھا جو کسٹمر تھا وہ ستر لاکھ پر بول رہا ہے اور بینک اس کو ایک کروڑ سے کم ہوئی نہیں رہا ہے اس کا بھی ہوم لون تھا تو اس کیس میں کیا کچھ ہو سکتا ہے کافی لمبے ٹائم سے اس کا معاملہ چلی ابھی بھی چلی آ رہا ہے تو یہی ساری چیزیں ہیں اس کیس میں بھی آپ دیکھ لیجئے گا جو بھی ہے سیٹلیمنٹ کے لیے آپ کو بینک کیا کرتی ہے کئی سارے چارج ہے جیسے اس کا جو پروفیٹ ہے وہ اس کو گھٹا جیسے مان لے یہ انٹریسٹ ہو گیا کافی کچھ مائنس کر دیتی ہے یہ مان کے چلیے 20% 25% 30% تک وہ کم کر دے گا depending on the loan amount نیچر آف لون کس ٹائپ کا لون ہے اس کے انوصار اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ون ٹائم سیٹلیمنٹ او ٹی ایس اسکیم او ٹی ایس ٹھیک ہے ون ٹائم سیٹلیمنٹ اسکیم بھی بولتے ہیں تو ان سبھی چیز کے تحت بینک آپ کو آپ کے loan کو سیٹلیمنٹ کر سکتے ہیں جیدی بینک سیٹلیمنٹ کا option دے رہا ہے تو آپ سیٹلیمنٹ کرا لیجئے کیونکہ لیگل ہائر جیدی آپ ہیں تو آپ کو تو pay کرنا ہی پرے گا اور جہاں تک لگ رہا ہے بینک سیٹلیمنٹ کے لیے option دے رہا تو آپ سیٹلیمنٹ کر لیجئے چلیے اب دوسری بات کیا ہے ابھی بات کرتے ہیں آگے بیچ میں مت چھوڑیے گا ٹھیک ہے کیونکہ ابھی بہت important والی بات کرنی ہے کیونکہ ابھی جو میں نے پوینٹ بتایا چار پوینٹ ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں یہ پنکج کا پنکج کا کمنٹ کیا ہے دھیان سے دیکھے پنکج بول لے ہیں سر میرا personal loan ہے اور میں نے 36 میں سے 21 ایم آئی بھری ہے یعنی دھیان سے دیکھے پندرہ ایم آئی اس کا بچ گیا اب یہ کیا بول رہا 36 میں سے 21 ایم آئی تو بھر دیا لیکن اب 21 ایم آئی بھرنے کے بات دیکھیں اس کا 6 ایم آئی کیا ہوگا 6 مہنے سے default 6 مہنے سے ایم آئی نہیں بھر پا رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہو گیا دوستو 6 مند 6 مند بولے تو 80 days 180 days 180 days پلسی ہو گیا 180 days سے زیادہ اس کا کیا ہو گیا default ہو گیا ٹھیک ہے جی نہیں بھر پا رہا ہوں تو اور daily phone آ رہا ہے اور میرے پاس ابھی پیسہ نہیں ہے دیکھے گا ٹھیک ہے جی اب 6 ایم آئی default ہو گیا اور اس کے پاس phone تو آنا ہی آنا لاجمی ہے normal سی بات ہے یہ ٹھیک ہے تو اس case میں اب کیا کرے گا پیسہ نہیں ہے ان کے پاس تو میں کیا کروں ٹھیک ہے personal loan ہے اب دیکھیں اس case میں کیا کر سکتے دھیان سے سمجھے گا اس بات کو دھیان سے سمجھے گا اور میں important بات بتانے والا ہوں دیکھیں سب سے پہلے آپ ان کو جدی دھیان سے سنے گا ریجولیوشن framework 2-0 کیا کہتا ہے ٹھیک ہے جی اور جیسا کہ آپ بولتے ہیں 6 مہنے سے default ہے اس میں دو بڑی بات ہے دوستو سب سے پہلے آپ ان کو ریجولیوشن framework 2-0 کی تحت آپ کیا کر سکتے ہیں moratorium کا ادھیکاری گروپ سے ڈیمان ریٹین میں ریٹین میں ریٹین کی بات کرو موہ سے نہیں بولا جاتا ہے ریٹین میں آپ اس کو بولیے جو مجھے moratorium یا restructuring دے دیجئے ریجولیوشن framework 2-0 جو ریجولیوشن ریجولیوشن launch کیا تھا سبھی لوگوں کے لئے ٹھیک ہے جیدی اس کے تحت وہ moratorium یا restructuring دے دیتا ہے لیکن moratorium یا restructuring grant کرنے سے پہلے وہ آپ income کا جو وائبلیٹی ہے اس کو وہ چیک کرے گی اور ساتھ previous repayment کا history ہے ٹھیک ہے track record وہ سب چیک کرے گی یہ سارا چیز چیک کرنے کے بعد جیدی اس کو لگتا ہے جو آپ بیجنس آپ کر رہے ہو لیکن personal loan ہے تو آپ کی job چل رہی ہوگی جو بات بتا ہو جیدی آپ کی job چل رہی ہوگی اور income چل رہا ہے لیکن income کم آ رہا ہے تو آپ ہو سکتا ہے کچھ ٹائم کے چل رہا ہوگا تو ہی گرانٹ کرے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر income آرہا ہے اور آنے والے ایک دو مہنے میں آپ کی income ریگولر ہو جائے گی اسی لئے وہ گرانٹ کر دے گا اب بلکل بھی جو میری تو job چلی گئی ہے میرا بزنیس بند ہو کو بولتے income ویبیلیٹی ٹھیک ہے جی income ویبیلیٹی ویبیلیٹی ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کو دکھانا پڑے گا تو اب دکھاؤ کہ کیسے کیونکہ جب آپ کے پاس job کرو گے تو ہی تو بتا سکتے میری اب پہلے بھی job چل رہی تھی لیکن چھوٹ گئی بیچ میں اب job کر رہا ہوں لیکن اب میری جو income ہے جو بیجنس سے income آ رہی ہے اور یہ میرا income جو ہے ایک دو تین مہنے میں اس کو ریگولر کر لوں گا ہو سکتا ہے کوئی ایکسٹر income کا سورس جنریٹ کر لیں گے ہو سکتا ہے میری سیل کیا ہو جائے گا کیسے طرح سے بینک آپ کچھ ٹائم کے لیے سنے گا کچھ ٹائم کے لیے کیا کر سکتا ہے moratorium یا restructuring grant کر سکتا ہے moratorium grant کر دیتا تو ریلیف مل جائے اب دیکھیں نہ تو بینک آپ کو moratorium دیتا ہے تو پھر آپ کو کیا ہوگا اب ہی تو آپ کا loan 6 مہینہ کا default ایسے ہو گیا یہ تو آپ کا loan چلا گیا NPA میں دھیان سے سمجھئے بات کو ہے تو یہ personal loan personal loan تو unsecure loan لیکن civil تو آپ لے دے کے پورا گھڑھا میں گر گیا وہ نکلنے کا نام تب ہی لے گا جب آپ پورا سنی گا unsecure loan تو civil تو آپ خراب ہو گئی لیکن liability تو ہے جہاں تک آپ نے یہ comment لکھا ہے اس comment میں آپ نے لے رکھا پر personal loan پر loan insurance ملتا لیکن وہ کام تب کرے گا جب خدا نہ خاص تا کسی borrower بینک پر loan insurance رکھے لیکن وہ جندہ رہتے loan insurance کام نہیں کرے گا ٹھیک جی تو یہ ساری بات ہے تو اب ہی سلیوشن کیا ہے اب سب سے پہلے آپ کو اپنی دھیان سنیے گا اپنی income کا source ہے اس کو build کرنا پڑے گا اس کو build up کرنا پڑے 6 مہینہ کا default 180 دن سے زیادہ default ہے ٹھیک ہے تو اب یہ NPA میں چلا گیا تو اب وہ recover کرنے کا کوش کری رہا ہے اب نہیں دے پار ہے تو یہ الگ بات ہے لیکن غلط قدم مت اٹھانا اب ہی جو آپ آنے لگے ٹھیک ہے آپ کے پاس income آنے لگے جب income آنے لگے گا پیسہ آنے لگے گا یا آپ کو knowledge نہیں ہے کسی چیز کا سکھو گے تو آپ کیا پیسہ آئے گا پیسہ رہے گا دھرے دھرے کر سکتے اس کو یہ یہ ہی طریقہ یہ میں آپ کو جنوین طریقہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اور آپ ان سے گھابرانا ریکووری والے کال کر رہے بینک والے کال اس کو کال تو کر سکھو کرنے کا کوشش کیجئے انکم کا سورس بنائیے بہت سارے سورس کیسے بنے گا دیکھئے ہم لوگوں سے آپ سرویس لے لو سرویس بولے سب سے پہلے دھیان سے دیکھے کون کون سی سولیوشن ہے ہم لوگ آپ لوگوں کی سمجھ کو دیکھتے ایک ارلیوڈ ریفر آر کے لیے جن سے کیا ہوگا جو ہم لوگ کی سرویس ہے پروڈکٹ ہے سرویس ہے ان کو کیا کر سکتے ریفر کر سکتے ٹھیک ہے اس پر آپ کو ملے گا اس پر آپ کو پندرہ پرسنٹ بیس پرسنٹ کا مارجن ملے گا ٹھیک ہے اور دوسری بات مارجن ملے گا ان سے کیا ہوگا آپ سورس آپ جو کوئی بھی کام کرو گے اس کو لے ہم لوگ ویڈیو بغیرہ ہوگے پھر بعد فیجیکل ہم لوگ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ارلیوڈ بیزنس اسکول میں کو بھی جوائن کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے جوائن کا آفشن بھی آنے والا ہے اس کے بعد جدی آپ کو بہت سارا فیجیکل یا ہیلت ایسو ہے یا میڈیکل ایسو ہے ٹھیک ہے اس کیس میں آپ کے لئے ہم لوگ ارلیوڈ فنڈ ریج پروگرام بھی ابھی ایویلیبل ہے ٹھیک ہے اور ہم لوگ آپ کے لئے چلا سکتے ہیں اس میں کچھ 10% وغیرہ 15% وغیرہ ڈیڈکٹ ہوگا اور باقی پیسہ آپ کو ملے گا دوسرا بات ہوگا جوائن ارلیوڈ کو جوائن کر لیجئے اس میں ہم لوگ کا جو ایجوکیشن والا سسٹم ہے ایجوکیشن آپ کو ایدھر ملے گا اور یہاں سیکھیں گے تو یہاں سیکھو گے ٹھیک ہے دیکھئے آپ جب کوئی بھی کام سیکھو گے نہیں تو کئی سیکھو گے کئی سیکھو گے کہیں بھی جاؤ ایڈیمیشن اسکول آپ نے پرہائی کرو گے پرہائی کرنے کے لئے ایڈیمیشن لینا پرے گا پھر پرہائی کرو گے کورس کرو گے پھر جا کے آپ وہاں سرٹیفیکٹ ملے گا پھر سمادھان یہ ہے جو آپ کا loan default ہو گیا نہیں بھر پا رہے ہیں اس کے لئے ہم نے سمادھان بتا دیا ٹھیک ہے یہ پیسہ ہی نہیں تو یہ اور default ہوتا جائے گا مانس پریشانی مطلب صرف ایک چیز بر فوکس کیجئے آپ income کا source بنانے کا کوشش کرو نہیں آتا بنانے کے لئے نہیں آتا ہے کرنے کے لئے تو education یعنی skill لیجئے سیکھئے تھوڑے بہت ہم لوگوں کا کیا ہوگا 1500 روپیہ 2000 روپیہ کیا سپاس چاڑھ ہی لگے گا ٹھیک ہے ہم لوگ یوٹیوب پر جوائن کرو جوائن کرو گے ایدھر دیکھو 599 سے سٹارٹ ہے تو ہم لوگ کچھ سکھائیں گے تو پھر ان سے آپ ساتھ ساتھ earning بن جائے اور بہت سارے راستے ہیں اتنا چیز کرو گے سکھو گے اور آپ ہاتھ پہ دھر کے بیٹھے رہیں اور سوچیں گے اور مہاگائی دیکھیں رو مہاگائی کتنی بڑھ رہی ہے تو ان سبھی چیزوں کو دھیان میں رکھتے دوستو آپ پھٹا سٹارٹ کر لو اور ہم لوگوں کا جوائن کر لیجئے یا یوٹیوب چینل کو بھی جوائن کر لیجئے یا ہم لوگ ارلی وڈ سکول پر بٹن بہت بڑا سولیوشن ہے جو ہم لوگ پروائیڈ کر رہے جیتنی ساری باتیں ابھی ہم نے بتائی ہے فیجول کی فالتو کا ٹائم ویسٹ کرنے سے دیکھو ریکووری والا کچھ کرنی سکتا پیسہ نہیں کہاں سے دیں گے جائے گا بہت لمبے لگتی ہے ٹھیک سمجھ الگ ہے لیکن آپ سب سے پہلے جب آپ پاس پیسہ رہے گا کچھ کرو گے کسی کا پیسہ دینے کیلئے کچھ کرنے کیلئے تو یہ بات سمجھ آپ کو سورس بنانا سپوز ہم لوگ سکھاتے آپ کو یوٹیوب سے کسی earning کر سکتے بیب سائٹ سے کسی کر سکتے گاری چلا نکلے سکھ کرو گاری چلا نکلے سکھ کرو ہم دوستو اپنی ٹائم کو سیو کرنے کا کوشش کرو جدی میں ارلیوٹ آپ کو صحیح نولیج دے رہا اس چیز کو فولو کرو ڈیلی آپ یہی سوچ سوچ کے اپنا قیمتی سمائے برباد کریں گے دنیا بھر کہیں بھی ویڈیو دیکھو گے تو بس مائنڈ میں اسی طرح کی بات گھومتی رہے گی لیکن اب ہم نے بتا دیا آپ کو میکسیمم ہو سکتا ہے اس کو جان لیا اور ارننگ پر فوکس کر دیا باقی پرویلیم آٹومیٹک سول ٹھیک ویڈیو ہوگی بہت لمبا چاہیں معافی اسی ساتھ اس ویڈیو کو کرتے ہیں ویڈیو دیکھ نگلے بہت دھنواد ویڈیو ڈسکی ویڈیو ڈسکی ویڈیو ویڈیو کلک کر آپ کونٹیک کجئے ساتھ سٹارٹ کجئے پیسے چندتا مت کرو پیسے کمال لیکن نولیج سب سے بری بات نولیج لوگ اسکول کولیج یونیورسیٹی پرنے کے بات اس کو پیسے کرنے کا نولیج نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور دیکھ رہے ہو کسی کیسا مارکیٹ ہے ٹھیک ہے لوگ ابھی بھٹک رہے ہیں لوگ نوکری چاگری کرنے کیلئے بزنس کرنے کیلئے نہیں کر پا رہے ہیں کیوں نہیں کر پا رہے ہیں اب اس چیز کو سوچنے کی بات ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کو ہم صحیح بات بتاتے ہیں اور دنیا ایسے ہی پیسہ کرتی ہے تو آپ بھی کر سکتے ہو دوستو ویڈیو دیکھنے دل سے بہت بہت دھنواد شکریہ تھنکو